دوستوں ایک گنگھور جنگل کے پہلی طرف بھی ایک گاؤں تھا اور دوسری طرف بھی ایک گاؤں تھا پہلے گاؤں سے دوسرے گاؤں کے بیچ ایک گنگھور جنگل پڑتا تھا لیکن اس جنگل میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا اور ان دونوں گاؤں کے لوگوں کا ایک بھرم تھا کہ کوئی بھی جنگل کو پار نہیں کر سکتا سنی سنائی باتوں پر لوگوں کا بڑا بھی سواز تھا ایک بھرم یہ بھی تھا کہ اگر کوئی جنگل کو پار کر کے ایک دوسرے گاؤں میں جانا چاہے تو وہ جیبت نہیں بچتا اسی بھرم کے کارن کوئی جنگل پار کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا تھا پہلے گاؤں میں ایک دھووی رہتا تھا اس کا ایک قدھا تھا کپڑوں کا بوجھاڈ ہونے کے لیے وہاں دھووی اس گدھے کو پال رکھا تھا ایک دن ندی کے کنارے دھووی کپڑوں کو دھو رہا تھا ایبا اپنے گدھے کو پاس میں ہی ایک کھونٹے سے باند دیا تھا لیکن گدھا کھونٹا سے چھوٹ گیا اور دھووی کا دھیان بھی گدھے سے ہٹ چکا تھا جس کے کارن وہاں گدھا جنگل کی اور چلا گیا اور چلتے چلتے وہاں گدھا جنگل کو پار کرتے ہوئے دوسرے گاؤں پہنچ گیا دھووی جب کپڑے دھو کر پھرسط ہوا تب اس نے دیکھا کہ اس کا گدھا وہاں پر نہیں ہے دھووی اپنے گدھے سے بہت پریم کرتا تھا اس لئے اس کی کھوز میں وہاں نکل پڑا کچھ دور جانے کے بعد اسے ایک بیکتی دکھائی دیا دھووی نے اس بیکتی سے پوچھا بھئیہ کیا آپ نے کسی گدھے کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا ہے اس بیکتی نے کہا ہاں دو گھنٹے پہلے میں نے ایک گدھے کو جنگل کی اور جاتے ہوئے دیکھا تھا اس بیکتی کے ایسی باتوں کو سن کر دھووی نے سوچا کہ میرا گدھا جنگل کے اندر اگر چلا گیا ہوگا تو نشچی تھی وہاں مارا جائے گا اس کے مند میں ایسا بیچار اس لئے آیا کیونکہ اس نے بچپن سے یہی سن رکھا تھا کہ جنگل میں جو بھی گیا ہے وہاں مارا گیا ہے دھووی کو بڑا دکھ ہوا اس کا گدھا اب اس دنیا میں نہیں رہا وہاں بلاب کرنے لگا اور جوڑ جوڑ سے رونے لگا کچھ دیر بعد دھووی نے سوچا کہ آج تک میرے گدھے نے خود ساتھ دیا ہے کپڑوں کا پوچھا ڈھویا ہے بینہ تھکے بینہ ہارے ہوئے اس نے میرا ہر دم میرے کاموں میں ساتھ دیا ہے یہی سوچتے ہوئے پریم بس اس نے نشے کیا کہ چاہے میں بھلے ہی مر جاؤں لیکن میں اپنے گدھے کی خوش کے لیے جنگل میں جاؤں گا یہ سوچتے ہوئے دھووی جنگل کے اندر چلا گیا دوستو ٹھیک ایک دن پہلے بارش بھی ہوئی تھی اس کارن سے جمین گیلی تھی دھووی کو تبھی گدھے کے پیروں کی نسان دکھائی دیئے دھووی ان پیروں کے نسان کو دیکھتے ہوئے اور ڈڑتے ہوئے چلنے لگا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دھووی جنگل پار کر کے دوسرے گاؤں پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا گدھا دوسرے گاؤں میں گھانس چل رہا ہے دوستو کہتے ہیں کہ پریم میں بڑی طاقت ہوتی ہے وہ ہے پریم چاہے ہمارے کسی مطر سے ہو ماتا پتا سے ہو سنتان سے ہو یا پسو پکچھیوں جانوروں سے ہو پریم تو آخر پریم ہی ہے اسی پریم کے چلتے دھووی جنگل کو پار کر دوسرے گاؤں پہنچ گیا لیکن اس کے پیچھے اس کا آدم سمرپن اور ڈر کے ساتھ ساتھ ساہس بھی تھا گدھے کو دیکھتے ہی دھووی اس کے پاس پہنچا اور اسے پچھکارتے ہوئے پیار دولار کرنے لگا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے دوسرے گاؤں کے لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں جنگل کے اس پار سے آیا ہوں اور شروع سنتیم تک کی باتوں کو اس نے بتایا بہت سے لوگ تو اس کی باتوں پر بھی سواس نہیں کر رہے تھے لیکن گاؤں کے کچھ یوبا لوگ تھے انہوں نے دھووی کے ساتھ دھووی کے گاؤں جانے کے لیے جنگل پار کرنے کو کہا اور تب سبھی جنگل کو پار کرتے ہوئے دوسرے گاؤں سے پہلے گاؤں پہنچے جب پہلے گاؤں کے لوگوں نے اے سب سنا تو کچھ لوگوں کو تو بھی سواس نہیں ہوا لیکن کچھ لوگ بھی سواس کر کے پہلے گاؤں سے دوسرے گاؤں جنگل کو پار کرتے ہوئے پہنچے اب ایک دوسرے گاؤں کے لوگ جنگل پار کر کے آنے جانے لگے آنے جانے کے کارن جنگل کے بیچوں بیچ ایک کچھا راستہ بھی بن گیا تھا دوستوں جو بھرم کئی ورسوں سے گاؤں کے لوگوں کو تھا وہ ہے بھرم ایک کجھا اور دھووی کے کارن ختم ہو گیا دوستوں سنی سنائی باتوں پر بھی سواس کر کے یا پھر دوسروں کی باتوں پر آ کر ہم اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں اور اپنی ہی خوشیوں کو آگ لگا لیتے ہیں کوئی کاریں ہم کرنا بھی چاہیں جس میں ہم سفل ہونا چاہتے ہیں تو آنے لوگ کہنے لگتے ہیں یہ کاریں مت کرنا نہیں تو برواد ہو جاؤ گے پھلانے بیکتی نے ایسا کیا تھا وہ ہے سفل ہو گیا کچھ لوگ ہیں نکاراکلک ویچاروں والے جو آپ کو بھرمیت کر دیتے ہیں دوستوں شروعات کرئے از فلتہ ملے گی تو سیکھ ملے گی اور سفلتہ ملی تو جندگی بنے گی مادر سوچنے بر سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سوچی ہوئے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے یہ جیون آپ کا ہے اس جیون پر آپ کا دھکار ہونا چاہیے نہ کی انہ لوگوں کا کسی کارے کو کرنے کے لیے اس کا شروعات کٹھن جرور لگتا ہے لیکن وہ کٹھنائی بہت سمیت تک نہیں رہتی اگر آپ ہار نہ مانے تو دوستوں کٹھن سمیت کے جیون میں آتا ہے اس کو بدلنے کے لیے اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح سے بدلنا ہے ہار مان کر بروادی کے کگار میں کھڑے ہو جانا ہے یہ پھر کٹھن سمیت سے لڑ کر ایک سفل بکتی بننا ہے یہ آپ کے اوپر ہے دوستوں گزے سے تین شیکھ سیکھنی چاہیے پہلی سیکھ ہے آلس سے دوری بنانی چاہیے ارثات آلسی نہیں ہونا چاہیے آلسی بکتی سے سفلتا دور ہو جاتی ہے دوسری سیکھ ہمیشہ سنتوشت رہنا چاہیے اور تیسری سیکھ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے برسات ہو یہ مت کہیے یہ کام کرنے کے لیے یہ سمیت اتم نہیں ہے کوئی بھی کار کرنے کے لیے ہر سمیت اتم ہے سمیت ابھی صحیح نہیں ہے یہ کہنا ایک بہانہ ہے اس لئے بہانہ مت بنائیے دوستو نیرندر محنت لگن دھائر اور درد بیسواس انسان کو سفل بنا دیتے ہیں اس لئے یہ چار گن آپ میں ہونا چاہیے